پچھلے سال رمضان میں روزانہ کسی کبیرہ گناہ کے بارے میں بیان ہوتا تھا ایک کبیرہ گناہ اس کے شریعت میں کیا وہ عید ہیں کیا اس کے نخصانات ہیں اس دفعہ انشاءاللہ فجر کے بعد کوشش ہوگی کہ کسی ایک بڑی نیکی کے بارے میں بڑی خیر کے بارے میں جس کی شریعت میں بہت تعقید ہے تو اس کے بارے میں انشاءاللہ بیان ہوا کرے گا آج سے انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں آپ حضرات جم کے بیٹھیں روزانہ پابندی کے ساتھ تاکہ کم از کم اتنا علم ہو کہ ہمارے مذہب نے ہمارے دین نے کن بھلائی کی باتوں پہ زیادہ زور دیا ہے تو شاید اللہ تعالیٰ ان میں سے ہمیں ان بھلائیوں کی توفیق عطا فرما دے تو سب سے پہلے بھلائی جو فرض نہیں ہے لیکن شریعت نے اس کی بہت ترغیب دی ہے وہ ہے تحجد کی نواز قرآن مجید میں ہے تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَزَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ فرمایا ہمارے جو نیک بندے ہیں ان کے پہلو رات کو ان کے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں کیوں الگ ہوتے ہیں؟ جنت کے شوق میں اور جہنم کے خوف میں یعنی ہمارے نیک بندوں کو جنت کی لالچ اتنی ہے جنت چیز ہی ایسی ہے اللہ نے اس کو اتنا حسین اور مزین بنایا کہ جب وہ جنت کا تذکرہ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ رات کے آخری حصے کو غنیمت سمجھتے ہیں اور اس میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر يَدْعُونَ رَبَّهُمْ رَبْ کو پکارتے ہیں خَوْفًا وَطَمَعًا جہنم کے خوف سے اور جنت کی لالچ میں ایک اور مقام پر ہے رَبَّنَا صَرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ إِنَّا عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا قرآن کو یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دیجئے اس لیے کہ اس کا عذاب چھمٹ جانے والا عذاب ہے تو قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر تحجد کی نماز کی بے پناہ فضیلت وارد ہوئی ہے اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل تو سب کو معلوم ہے کہ کھڑے کھڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوچ جایا کرتے تھے ہم اتنی عبادت تو نہیں کر سکتے لیکن تھوڑی سی اس سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں حدیث میں ہے صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر کیا ہی بہترین آدمی ہے اگر وہ رات کے حصے میں کچھ نماز پڑھ لے ساری خیریں ہیں ساری بھلائی ہیں ایک چیز رہ گئی ہے رات کے آخری حصے میں نماز نہیں پڑھتے تو عبداللہ بن عمر کے بیٹے حضرت سالم فرماتے ہیں کہ یہ سننے کے بعد میرے والد نے عبداللہ بن عمر نے کبھی تحجد میں ناغا نہیں کیا اور بہت تھوڑا سوتے تھے ہمیشہ پابندی سے رات کو تحجد پڑھتے تھے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم و افضل الصلاة بعد الفریضة صلاة اللیل یہ سب سے بہترین مہینہ روزے کے لیے رمضان کے بعد محرم ہے اور سب سے بہترین نماز فرض نماز کے بعد رات کی نماز ہے فرض کے بعد سب سے افضل ترین نماز ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ سب سے بہترین شخص اور سب سے بہترین گھرانا وہ شخص ہے جو رات کے آخری حصے میں اٹھے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھائے بیوی نہ اٹھے تو اس کے پانی کے چھینٹے مارے اور فرمایا وہ عورت بھی سب سے بہترین کہ جو رات کے آخری حصے میں نماز کے لیے اٹھے اور اپنے شہر کو بھی جگائے نہ جاگے تو اس کے پانی کے چھینٹے مارے تاکہ اس کی آنکھ کھل جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خانہ کو بھی ترغیب دی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو بھی اٹھائیں لیکن یہ جب ہی ہے جب شہر اپنے مزاج کا ہو عورت کے یا بیوی شہر کے مزاج ورنہ آپ نے چھینٹے مارے اس نے اٹھا کے مگہ دے مارا آپ کے موہ پہ بیلن اٹھا کے سر پھٹ گیا تو ایسی صورت میں اوائٹ کرنا چاہیے وہ خود ہی پڑھ لیں تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے آج کل لوگ مجھ سے وظیفے پوچھتے ہیں بہت فون کر کر کے کہ یہ کاروبار نہیں مل رہا رسک کی تنگی ہے تو وہی عاملوں کے چکر میں پڑھتے ہیں کسی نے بندش لگا دی کسی نے یوں کر دیا تو قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ جس کے لئے رحمت کا دروازہ کھولیں تو کوئی بند نہیں کر سکتا اور جس کے لئے اللہ دروازہ بند کر دیں تو کوئی کھول نہیں سکتا ہے تو بندش بندش سب ایسے ہی باتیں ہوتی ہیں تو اصل کرنا کیا چاہیے وظیفوں میں وقت برباد نہیں کرنا چاہیے یہ جو وظیفے بتانے والے ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی بس ایک اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کرنے سے یوں ہو جائے گا یہ کرنے سے ایک اندازے ہوتے ہیں تو لوگوں کے اندازوں پہ اور ان کے اٹکل پہ اپنے اپنی صلاحیتوں کو اپنے وقتوں کو کیوں برباد کر رہے ہیں جو اللہ اس کے رسول نے جس چیز کی اہمیت بتائی ہو جن وظائف کی یا جن اعمال کی ان کی طرف توجہ دینی چاہیے تو حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ آسمان دنیا کی طرف آتے ہیں اور فرماتے ہیں حَلْ مِمْ مُسْتَرْزِقِنْ أَغْفِرُ لَا حَلْ مِمْ مُسْتَرْزِقِنْ أَرْزُقُ لَا کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا جسے میں رزق دوں تو اس وقت اٹھ کے اللہ سے روزی مانگنی چاہیے اے اللہ کاروبار نہیں ہے گھر کے حالات دیکھ رہا ہے تو نہیں ہورا پورا تو میرے رس میں برکت دے دے تو بجائے دردور اتنی دفعیے پڑھو اتنی دفعیے پڑھو جس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا اللہ آسمان دنیا پہ آکے کہتے ہیں کوئی ہے رس مانگنے والا اور اللہ کہتے ہیں کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں تو آخری حصے میں اللہ تعالی خود مطالبہ کر رہے ہیں کوئی ہے بھئی اٹھے مانگے میں دوں گا تو ہم پڑھے ہوئے سب سو رہے ہوتے ہیں تو یہ بہت بڑی نیکی ہے یہ بہت بڑی سنت ہے رات کے آخری حصے میں نماز پڑھنا صحابہ تو بہت لمبی لمبی پڑھا کرتے تھے اتنی ہم نہیں کر سکتے تو تھوڑا سا کر لیں علماء نے لکھا ہے کم سے کم دو رکعتیں یہ تحجد کیا کم سے کم زیادہ سے زیادہ آٹھ بھی ہو سکتی ہیں عام معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں لیکن وہ نہیں ہو سکتا تو دو رکعتیں پڑھ لیں انسان اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی رات کی نماز رہ گئی تو پھر آپ دن میں پڑھ لیا کرتے تھے تو یہ قضا تو نہیں ہوتی نفل نمازوں کی قضا نہیں صرف ایک معمول کا پابند رہے انسان اس لئے آپ نے ترغیب دی ہے رات کو رہ گئے تو دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہ رکعتیں پڑھی ہیں تو دن میں پڑھ لیں انسان اور اگر رات کے آخری حصے میں اٹھنا بہت مشکل ہے یا ناممکن ہے تو آخری درجہ یہ ہے کہ عیشہ کی نماز کے بعد وطر سے پہلے دو نفل پڑھ لیں انسان بلکہ اس سے بھی پہلے یہ کہ سونے سے پہلے پڑھ لیں اور اس سے بھی اگر اتنی بھی نہیں ہوتی کہ بہنی بھی سونے سے پہلے پڑھی تو میری تو نیندی اڑ جائے گی یا سستی ہوتی ہے تو آخری درجہ کیا ہے وطر سے پہلے دو نفل پڑھ لیں اس نیت سے کہ تھوڑا سات یعنی تحجد کی نیت سے پڑھ لیں تاکہ وہ ثواب پورا نبی ملے تو کچھ انگلی کٹا کے ہی شہیدوں میں انسان نام لکھوالے یہ جو کہا جاتا ہے انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام تو یہ اسی لیے ہے کہ بہت سے لوگ انگلی ہی کٹاتے ہیں اور وہ کچھ قربانی میں ان کا نام آ جاتا ہے تو پورا کام نہیں ہو سکتا تھوڑا سا کر لے رات کا وقت بھی ہے اور عشاء کی نماز بھی ہو چکی ہے تو دو رکت اس نیت سے پڑھ لیں تو اصل تو وہی ہے کہ رات کے آخری حصے میں پڑھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہ و بحمد الحمدللہ